اسلام علیکم نمستہ سستے غال دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوپی میں الیکشن چل رہے ہیں مگر اب ہم چلتے ہیں دلی کی اور دلی میں بھی الیکشن آنے والے ہیں نیگن دگم چناؤ کے اور چناؤ کی جو ماحول ہے کافی گرم چل دا ہے اور جوڑ چھوڑ سے لوگ بار کیمپننگ کر رہے ہیں اپنے اپنی پارٹیوں کے لیے تو گائی اس ٹائم میں جو میں موجود ہوں دلی کے شیرام کالونی میں وارٹ نمبر چوزٹ میں اور مائیم کی پرتیاشی ہمارے ساجید جی ہیں یہ بھاوی پرتیاشی ہیں ان سے آج میں کچھ باتشیت کرنے والا ہوں جیسا کہ مائیم پارٹی کا ایک مددہ ہے ایک مشن ہے دوہ دار بائیس اب کی باری حصے داری تو میں اسی کے بارے میں ان سے بات کرنا چاہوں گا تو ساجید جیسا کہ آپ جانتے ہیں مائیم کی پارٹی کا میں دیکھا ایک سر پر چاہ چلتا ہے کہ اب کی باری حصے داری دوہ دار بائیس مشن ڈکیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے آپ مجھے سر میرا نام محمد ساجید ہے اور میں وارٹ چوزٹی سری رام کالونی سے ایم آئیم کا بھاوی پرتیاشی ہوں ہم لوگ اب جیسا آپ نے بات کری اب کی باری حصے داری تو ایم آئیم کسی پر اپنا کوئی دباؤ ڈالنے نہیں آئی ہے ایم آئیم کا صرف اتنا کہنا ہے کہ جس کی جتنی سنکھیا باری اس کی اتنی حصے داری ہمارا جتنا حق بنتا ہے اتنا حق ہمیں دے دو اور اگر نہیں دوگے تو ہم اتنا حق چھیننا جانتے ہیں لینا جانتے ہیں اب کی باری حصے داری کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کمر کس لیے کہ ہم لوگ کسی کا پچھ لگو نہیں بنیں گے ان نام نیہاد فرجی سائیکولر پارٹیوں کا پچھ لگو نہیں بنیں گے ہم لوگ اپنی خود کی حصے داری لے کر رہیں گے تو سالی جیجے اگر آپ کو سپوس کرو ٹکٹ مل جاتا ہے ایم آئیم پارٹی سے تو آپ کے وقاف سے کیا کیا مددے رہیں گے دیکھئے سر جب سے ہم نے پارٹی جوئنگ کری ہے تب سے ہم جانتا کے بیچ میں کام کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پر کام کر رہے ہیں ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ سے ہی جانتا کے مددے اٹھائے اور ان کو سولف کرنے کے لیے کام میں لگ دے ہماری کلونی کے اندر وارٹ چو سٹی سریڈام کلونی میں بہت سارے مددے ایسے ہیں جن سے جانتا بہت زیادہ پریشان تھی ہم نے اپنے دو دو نمائندے جتاگر بھیجے لیکن وہ نمائندے ہماری امیدوں پر کھرا نہیں اترے جانتا نے ان سے جو امیدیں کی تھیں وہ لوگ ان امیدوں پر کھرا نہیں اترے ہماری کلونی کے اندر وکاس کا مددہ ساف سفائی کا مددہ شکشہ کا مددہ وہ سب سے بڑا مددہ ہے پانی کا مددہ یہ آج بھی اسی طریقے سے برکڑا رہا ہے جانتا بہت جارہ دکھی ہے ہماری کلونی کے اندر چار سال پہلے عربند کےجریوال صاحب پانی کی پائپ لائن کا ادھگھاٹن کر کے گئے تھے لیکن آج بھی وہ پانی چالوں نہیں ہوا ہے ہمارے یہاں سے سو میٹر کی دوری پر سونیا بیہار وارٹر پلانٹ ہے جو پوری دلی کو پانی دیتا ہے لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں کو آج بھی پانی کے لیے ترسنا پڑ رہا ہے حد تو تب ہو گئی کہ جب ابھی بھی یہاں کے لوگ پانی خرید کر پی رہے تھے لیکن وہ جو پرائیویٹ وارٹر پلانٹ تھے ان کو بھی سرکار کے دوبارہ آکے یہاں پہ سیل کر دیا گیا تو مجلس نے اس کا بھیڑا اٹھایا کیونکہ مجلس سوڑو سے ہی پانی کا مطلب اٹھاتی رہی ہے میں نے آٹی آئی بھی ڈالی ہے میں نے کمپلینٹس بھی ڈالی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ بھی یو جی آر تیار نہیں ہوا ہے جب یو جی آر تیار ہو جائے گا تب آپ کو پانی ملے گا اب میں نے دوبارہ سے جب انہوں نے سارے وارٹر پلانٹ سیل کر دیا میں نے دوبارہ سے کمپلینٹس بھی سٹارٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کے علاقے میں پندرہ دن کے اندر پانی سٹارٹ ہو جائے گا یہ صرف اور صرف دباؤ جو تھا مجلس کئی تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو آگے جھگنا پڑا لیکن میں نے کہا کہ اگر پندرہ دن میں سٹارٹ ہو جائے گا تو پندرہ دن تک پانی لوگ کہاں سے پییں گے تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے وعدہ کرا کہ آپ کے علاقوں میں جگہ جگہ جہاں بھی آپ بولیں گے ہم پانی کے ٹینکر بھیج دیں گے الحمدللہ ہمارے کہنے پر ہماری کمپلینٹ کے بعد آج وارٹ میں جگہ جگہ پانی کے ٹینکر آ رہے ہیں میں نے اس کی ویڈیوز بھی میرے فیس بک پیج پہ آویلیول ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کلونی کے اندر چار ڈھلان ایسے ہیں جو کلونی کے اندر اترتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ آپ اتر کے دیکھیں تو گندگی کے ڈھیر مل جائیں گے اگر وہاں پندرہ منٹ کی باریس ہو جائے تو وہاں پہ دو منٹ بھی روکنا بہت زیادہ مسکل ہو جائے گا کیونکہ سمیل اتنی آتی ہوں کلونی کے جو روڈ ہیں اگر دس منٹ کی باریس میں تالہ بن جاتے ہیں کلونی کے اندر شکشہ کا مددب ہے ہمارے ہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جنسنگیاں رہتی ہے بہت بڑی تعداد میں بچے ہیں ہماری کلونی میں دو سکول ہیں ایک دونہ ہی پرائیمری سکول ہیں ایک اردو میڈیم اور ایک ہندی میڈیم اس ہندی میڈیم سکول میں بھی سری بہت پانچ بھی تک کے بچے پڑھتے ہیں جبکہ سپیس بہت زیادہ ہے اگر چاہے تو بیلڈنگ بنا سکتے ہیں اور یہ سکول باری بھی تک کا سکول ہو سکتا ہے لیکن آج بھی ہمارے بچے روڈ پار کر کے دوسری کلونی میں شکشہ کے لیے جاتے ہیں جو بہت بڑی پریسانی ہے دوسرا پانی کا میں نے آپ کو بتا دیا ساپ سفائی کی بات یہ ہے کہ روڈ پہ کہیں سے کہیں تک بھی سفائی نہیں ہے ہماری بار 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 کمپلینٹ کرنے پر بھی انہوں نے جب ایک بار سنتے ہیں دس بار کمپلینٹ کرو تو ایک بار وہ ایکشن لیتے ہیں ہم لوگوں نے پہلے بھی کئی ساری چیزوں کو لے کر ہم نے جگہ جگہ آئی ڈی آئی لگائی تھی جیسے پہلے بات چلی تھی کہ کلونی کے اندر دارو کا ٹھیکہ کھلنے والا تھا تو مجلس نے اس کا پر جور ویروت کرا اور مجلس کے ویروت کے بعد ہی وہ لوگ سام تو پائی پھر میں نے آئی ڈی آئی ڈال کے پتا کرا تو یہ تھا کہ ابھی کسی کو بھی ابھی دارو کے ٹھیکے کے لیے کوئی لائسنس ہیشوں نہیں کیا گیا ہے یہ سارے مددے تھے اور بتائیں گے آپ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سانجیدی ایم آئی ایم کے اوپر ہمیشہ آروپ لگایا جاتا ہے بی جے پی کی بھی ٹیم کا تو اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے ایم آئی ایم کے اوپر یہ جو آروپ ہے بے بنیاد ہیں اور یہ آروپ صرف وہی فرزی سیکلور پارٹیاں لگا رہی ہیں جن کا اپنا خود کا ورڈ بینک خسک چکا ہے اور جو صرف مسلمانوں کو بی جے پی کا ڈر دکھا کر اگر ایم آئی ایم توشٹی کرنگی یا پھر دھارمک کٹر تاگیا کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات راجنیتی کرتی تو آج تیس سال پرانی اورنگ آباد کی وہ سیٹ جو کبھی سیف سے نہ جیتا کرتے تھے وہ آج مجلس کے جن ایم پی ایمتیا جلیل صاحب نہیں جیت کر آتے وہاں پہ اگر ان کو ہندو لوگ ووٹ نہیں دیتے تو وہاں پہ ان کا جیتنا possible نہیں تھا ان کو ہندو ووٹ بھی ملا اسی کے ساتھ ہمارے ہیدر آباد میں بھی کئی سارے ہندو کورپوریٹر ہیں یوپی کے اندر ہمارے کئی سارے نگم پارسد ہیں جہاں پہ بھی مجلس جاری ہے وہی سے مجلس جیت رہی ہے ہم نے گجرات جیسے چھتر میں جو ایسا علاقہ مانے جاتا ہے جو بی جی بی کا گڑ ہے گودرا اس گودرا میں ہم نے پہلی بار اپنا میر بنایا اور ایسا میر بنایا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے اگر ان لوگوں کی ہمیں سپورٹ نہیں ہوتی تو ہم لوگ کیسے بناتے تو یہ کہنا کہ ہندو اور مسلم کی راجنیتی ہم لوگ کرتے ہیں بلکل غلط ہے ہم لوگ حصے داری کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ دبے کجلوں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ہندو مسلم سی کسائی سبھی کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کا ایک نعرہ ہے جی میم جی بھیم ہم لوگ دلیت سماج کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کر چل رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ سبھی تبکے کے لوگ جڑے ہوئے ہیں دلی کے اندر بھی ہمارے پاس الگ الگ تبکے سے نیتا ہیں جگہ سے جس بندرہ صاحب جو سکھ سماج سے آتے ہیں راج کمار ڈلور صاحب جو والمی کی سماج سے آتے ہیں راجی وریاض صاحب ایسے بہت سارے نام ہیں جو آج ہمارے ساتھ کندے سے گندہ بلا کر چلنے کے لئے تیار ہیں تو آپ ہمارے پر جو آروپ لگاتے ہیں ہمارے ساتھ کنے کے لئے تیار ہیں نام نیتے ہیں ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں یہ غلط ہے تو دوستو آپ نے جیسا کی دیکھا ہمارے ساتھ جی نے جو بھی اس کا مشہن ہے جو بھی بکاس کے مددے اپنے جی سب باتیں رکھی انہوں نے آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ہم نوجوان میں بیٹھے ہیں اور ہمارے گزر ربا بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی کچھ ہم پتا کرتے ہیں تو آپ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلق ساپ سپائی ہیں کچھ نہیں ہو جائے بھنگی ہوں کام نہیں کرتے اور جو کمپڑنٹ کر کے بلایا جاتا ہے ایک دن آجاتے ہیں آٹھ دن نہیں آتے اور ساں آتے تھی سپائی کرنے کے لئے جھالو لگانے کے لئے وہ بھی نہیں آتے ہیں یہ لوگ جو ہے ان سے پیسہ کھاتے ہیں ہاتھ نہیں بڑھتے رہتے ہیں تو دوستو اور میرے بزرگوں اپنے دیسے کی دیکھا آپ یہ ہمارا بجنی بتایا ایمائیم کی پارٹیمنٹ کی کیا بھی چاہ رہے آئیے ہم کچھ اور نوجوان ہن سے بات کرتے ہیں تو سر اگر آپ سپوس کریے ایمائیم کی پارٹی آتی ہے یہاں پر جیتتی ہے ٹکٹ ملکے اور ساجید جیتے ہیں یہاں پر تو دیو وکاس کی مدد آپ نے سب رکھے ہیں کہ آپ اس پر اٹل رہیں گے ہاں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اور پورا کام کریں گے ہمارا کام چالو ہے بینہ ہمارے سکتہ میں آنے کے بعد بھی ہمارے محمد ساجید بھائی نے گلی گلی میں جا کر پانی کی کمپلینڈ یا کولے کی کمپلینڈ یا نالے کی سفائی کی کمپلینڈ ہم نے بہت کام کر آئے ایمائیم کا ہی تھجوری میں جو کام ہو رہا ہے شیرام کلونی میں ایمائیم والے ہی بپکش کے رول بپکش کے اس رول میں سب سے اوپر ہیں یہاں کوئی بپکشی پارٹی ایسی نہیں ہے ہماری ٹیم نے جگہ جگہ جا کے لوگوں کی پرشانیاں ان کی تکلیفیں ان کو دور کر آئے اور ہم نے اپنی جو بھی چھوٹی موٹی کوشش ہے ہم نے اس پہ پورا کام کر آئے آپ کچھ پیلا چاہیں گے جی ہاں جیسے بھاو گھائیں نے انہوں نے کہا ہے یہ سمسیاں بہت بڑی ہیں باقی میں بہت بڑی سمسیاں آئے ہیں کیونکہ کوڑے پانی کی بہت سمسیاں ہمارا نالا ہر بگات اگر باری جراسی پڑھ جاتی تو پانی آتا ہے بہت آتا ہے یہاں کے جو نکم پھار ساتے یہ کچھ نہیں کرتے بھائی سازد بہت میند کرتے ہیں اب بھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے سکر سے ان کا اوہدہ ان سے بڑا ہے کیونکہ یہ بہت میند کرتے ہیں کیونکہ آپ پانی کے ٹینکر دیکھ لو کدھی میند کر رہے ہیں لیڈ کھرابے ہیں لیڈ کھرابا دیتے ہیں یہاں سے لے کے ڈیڈیو تک کیونکہ بہت میند کرتے ہیں کیونکہ پانی کمی تینی تھی سمیہ آدھے دکت تو پانی کی ہے کیونکہ پانی دکت تو پانی کی دکت تو پلی ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ نکم پار ساتھ ہونے کے بعد بھی بے گار ہے ہمارے آگے کیونکہ بھائی بہت میند کرتے ہیں ہمارے دیسے میں نے سمنا تھا یہاں پہ جب سے یہ آمازم پارٹی کے کونسل جیتے ہیں تو یہاں پہ چوبیس گھنٹے کوڑے کی گاری آنا جانا سب کو سفائی دیتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے تو اس کے ناڈے کی اس کے بعد میں آپ کس طرح غلط ہے سفائی کی تو ضرور کی بات جہاں انہوں نے جب سے جیتے ہیں اور جب سے آکر ایک بار بھی بھاگے نہیں نہ تو وہ سائز تھا جن کے نام پر ووٹ مانگا گیا تھا اور نہ وہ جن کے نام پر ووٹ دیا گیا تھا ایک بھی بار نہ تو کلونی میں کبھی آیا ہے اور نہ کبھی دیکھیں کسی بھی سٹینڈ کو لے کبھی انہوں نے کھل 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 براہ وچھا نہیں رکھا اور ساتھ ہمارے علاقے کے اندر جو ہے نہ تو محلہ کلینک ہو پہلے آمازمی پارٹی کے تو آمازمی پارٹی کی ایک سب سے بڑی جو بات تھی کہا تھا کہ ہر علاقے میں محلہ کلینک ہوگا دیسپینسری ہوگی تو ہمارے علاقے میں نہ تو محلہ کلینک نہ ہی ڈیسپینسری ہے اور سکھ سویدھائیں ایسی ہیں جو بلکل جیلو لیول کیے ہیں کیونکہ یہاں پر چھوٹی چیزوں کے لیے جدو جہد کرنی بڑتی ہے اور اپنی باتوں کو رکھنے کے لیے نہ تو یہاں پر بڑا منس ہے اگر ہماری باتوں کوئی پوچھا سکتا ہے تو ایم آئیم پارٹی ہے اور انشاءاللہ آنے والے چناؤو میں ہم آئیم پارٹی کو جتا کر اپنی سمسٹر کو حل کریں گے تو ساجد دی کچھ اور کہنا چاہیں گے سر میں آپ کے مادین سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایم آئیم کے پچھلے تین مہینے سے نسلک ووٹر آئیڈی کارڈ بنایا جا رہے ہیں اور اگر کسی اس کے علاوہ اگر کسی بھی بھائی کو اگر یہ سارے چیزیں بنوانی ہیں یا کسی بھی کسی کو بھی کوئی افیشیل کام میں کوئی پرولم آ رہی ہے یا کوئی بھی کاغذی پریشانی ہے کسی بھی ترے گی تو آپ ہمارے اوفیس پا کے ہم سے راپتا کر سکتے ہیں ہمارا اوفیس اے بلوگ گلی نمبر پندرہ گوش یا مزید کی بلکل سامنے ہیں شنام کلونی میں شکریہ دوستو اپنے دیسے کی دیکھا سالی جی نے جو بتایا آپ کو اگر آپ کو بوٹا کارٹ جو بھی کاغذی پرول کارجوائی میں کوئی بھی دکت ہے کوئی بھی پروب آپ کو لے کے کوئی بھی چندتہ پروبلم ہے تو آپ آ کے انسا سمپک کر سکتے ہیں ان کے اوفیس پہ تو دوستو بنے رہیے آپ میرے ساتھ اگلی ویڈیو کے لیے سننے واد نمسکار شکریہ